پیاف پاکستان کی لانچنگ تقریب کا اعنیقات کیا گیا مختلف شبوں سے تعلق اتنے والے بزنس ٹائکونز کی بڑی تعداد میں شرکت جبکہ بزنس ٹائکونز نے پاکستان کے گیتی معیشت پر تشویش کا اظہار کیا کہا حکومتی حمایت ملے تو پاکستان کا کرزہ پانچ سال میں اتار سکتے ہیں امانہ مال میں پیاف پاکستان کی لانچنگ تقریب کا اعنیقات کیا گیا سی او امانہ مال اور صدر فیفت پیلر عبید علی برٹ چیرمن پیاف فہیم الرحمان سینئر نائب صدر LCCI زفر محبود سی او مارڈل بازار شاید قادر نے شرکت کی ایگزیکٹیو میمبر پیاف شیخ عمر سرفراز پیٹرن انچیف پیاف میہ انجم نسار معروف سکولر سعید قاسم علی شاہ شریک ہوئے بزنس کمیونٹی نے پاکستان کی معیشت کو سہارہ دینے کیلئے تجاویزات پیش کی تقریب میں پاکستان کی بزنس انڈسٹری کو وسیع کرنے پر مشاورت ہوئی اب ادھری برٹ کا کہنا تھا حکومت کی حمایت حاصل ہو تو پاکستان کا کرتہ پہنٹ سال میں اتار سکتے ہیں ایمپورٹ اکسپورٹ کا ڈیفیسنٹ کیسے ختم ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ پندرہ ملین ہے ہم اگر بیس چیزیں جو موسٹ ایمپورٹیڈ ہیں وہ اگر ہم کٹھی پہلے دیکھیں کہ وہ کون کون سی موسٹ ایمپورٹیڈ چیزیں ہیں وہ ہم اکڑھے مل کے بزنس مین ہم کے بارے میں بیٹھ کے ان کو اکڑھے سوچ کے کہ ہم اگر وہ منفیکچر پاکستان میں کرنا شروع کریں تو وہ اس کے ساتھ ہمیں گورنمنٹی کی تھوڑی ہلپ جائے گی لیکن ہم اس کو پاکستان میں بنا کے کام از کام ان کی ایمپورٹ کو روک سکتے ہیں پیٹرن انجیف پیاف میاں انجم نصار نے ملکی معاشت اور بزنس کمیونٹی کے حوارے سے خیالات کا ادھار کیا ہم بھی بزنس کمیونٹی کی پولیسی بنتی ہے تو ہمیں بتائے نا ہم سب سے بڑے سٹیکھولڈر ہیں یہاں جو نصار صاحب بیٹھے ہیں ATS گروپ کے نام کے ان کا بزنس ہے سب سے بڑے سٹیکھولڈر ہیں تو اگر ان کے بزنسے لیٹیڈ کوئی بھی پولیسی بنی جائے تو ان سے پوچھا جائے نا بھائی وہاں بے بیٹھے میں لوگ پولیسی بنا رہے تھے میرا اورگینک بزنس ہے پاکستان کا سب سے بڑے سٹیکھولڈر تو جب اورگینک کی پولیسی بنی جائے تو اس سے پوچھا جائے نا عابد برڈ صاحب ہے ریل سٹیٹ میں سے ہیں تو اگر ان کی پولیسی بن رہے تو اس سے بنائے نا ہم کوئی دشمر تھوڑی ہیں آپ کے یہاں آکے محسوس ہوا کہ یہ الحمدللہ اس ملک کے لیے ایک درد رکھتے ہیں ایک تڑپ رکھتے ہیں کہ ساری دنیا ہم سے آکے نکل رہی ہے why we are behind the rest of the world بہت سارے ممالک جو ہم سے بہت پیچھے تھے وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں تقریب میں مختلف بزنس ٹائکونز نے پاکستانی معاشد کو سہارت دینے کے حوالے سے تجاویزات پیش کی تقریب میں بزنس ٹائکونز نے پاکستان میں اپنی انڈسٹریز لگانے کے حوالے سے تجاویزات پیش کی بزنس کمیونٹی کو ریاست کا پانچمہ ستون تسلیم کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا کیمرمن محمد اسد کے ساتھ ساجد علی سیٹی پورٹی ٹو